بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ایچی سی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور جس میں یہ بتایا گیا کہ بی اے بی ایسی اور بی کم کی ڈگری کو ختم کر دیا گیا ہے جیسے ہی یہ نوٹیفکیشن سٹوڈنٹس نے دیکھا اور اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی اور بھی کافی زیادہ یوٹیوبرز نے اس پر ویڈیو بنائی سٹوڈنٹس کا ردتے عمل بہت زیادہ نیگٹیف تھا اور سٹوڈنٹس کافی زیادہ اگریسی بھی ہو گئے اور سٹوڈنٹس پریشان بھی ہو گئے کچھ سٹوڈنٹس کے کمنٹس آئے مجھے اور میسیج بھی آئے کہ سر ہم لوگ اپنی سٹڈی کو ہی لیو کر دیتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان اور یونیورسٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس جی سی ہے یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے اچھا نہیں کر رہے کیونکہ سارے کے سارا جو استحصال ہے یہ سٹوڈنٹس کا یہ ہو رہا ہے اور اس میں سٹوڈنٹس ہیں وہ پیس رہے ہیں میں نے ساری سیچویشن کو بھاپا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ سٹوڈنٹس کو ایک پوزٹیو طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا ایک ویڈیو کے ذریعے تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ لوگوں کا بی اے بی ایسی اور بی کوم جو ہے یہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا یا اگر یہ ختم ہوا ہے تو نیکسٹ آپ لوگ کے پاس کیا آپشن ہے اور آپ لوگ اپنی سٹوڈی کو اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ایز اے پرائیویٹ کینڈیٹ کیسے جاری رکھ سکیں گے تو عزیز طلبہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ایک ویڈیو میں گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کا ویڈیو پسند آئے لائک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب آپ لوگ لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر ویڈیو سب سے پہلے اور بہت ساری ملتی رہے تو چلتے ہیں سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو بی اے بی ایسی بی کوم کا جو ڈگری ہے ختم ہوگی ہے تو نیکسٹ آپ لوگ کے پاس آپشن کونسی بچتی ہے یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ تو بالکل اثنٹک ہے کوریکٹ ہے آپ لوگوں کی واقع میں بی ایسی اور بی اے کی ڈگری کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن عزیز طلبہ آپ لوگوں کی جو ڈگری ہے ختم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی ڈگری کا نام چینج کیا ہے جو سٹوڈنٹس پہلے بی اے کرنا چاہتے تھے اب وہی سٹوڈنٹس اے ڈی پی ان آرٹس کریں گے جی ہاں سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے سیم سبجیکٹس ہی اے ڈی پی ان آرٹس میں ہوں گے اگر آپ لوگ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو سیم سبجیکٹس آپ لوگوں کے اے ڈی پی ان سائنس میں ہوں گے اگر آپ لوگ بی کم کرنا چاہتے ہیں تو سیم سبجیکٹس ہی اے ڈی پی ان کامرس میں ہوں گے عزیز طلبہ بی اے کو اے ڈی پی ان آرٹس رکھ دیا بی اے سی کو اے ڈی پی ان سائنس کر دیا اور بی کم کو ای ڈی پی ان کامرس کر دیا ہے صرف نام چینج کیا ہے سبجیکس کا جو مٹیریل ہے وہ سیم ہی ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہوتا ہے تو پیکنگ چینج کر دی جاتی ہے اندر والا جو مٹیریل ہے وہ سیم ہی رہتا ہے تو عزیز طلبہ آپ لوگوں نے پریشانی ہونا آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے وہی ہے جو بی اے بی ایسی یا بی کم کا ہے آپ لوگوں کی ڈگری جو ہے اس کا نام ختم ہو گیا ہے لیکن سلیبس وہی ہے تو عزیز طلبہ اے ڈی پی کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے آج ہی اپنی ریجسٹریشن اے ڈی پی ان آرٹس میں اے ڈی پی ان سائنس میں اے ڈی پی ان کامرس میں کیجئے اور اپنی سٹڈی جاری رکھیے اور یہ جو اے ڈی پی ہے یہ سمیسٹر سسٹم ہے آئی مین دو سالہ پروگرام ہے چار سالہ نہیں ہے دو سالہ پروگرام ہے اور اگر آپ لوگ اے ڈی پی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ لوگ چار سالہ جو بی ایس پروگرام ہے اس میں داخلہ لے لیں اور اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کر لیں تو عزیز طلبہ نیکسٹ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو اے ڈی پی کا پیپر پیٹرن سلیبس اور اس کے علاوہ سبجیکٹس جو ہیں وہ بتاؤں گا تو ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی نیکسٹ جو آپ اپلوڈ کروں گا وہ دیکھ لینی ہے تو امید کرتے ہیں سٹڈنٹس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ